بریک کے بعد خوش آمدید اگری کیا اور یہ پہلے بھی ہماری ڈی جی ایلڈک ساتھ بھی ڈسکس ہو چکی تھی اور وہ بھی اس چیز کے ہاتھ میں تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ایسے ہم کریں گا آپ کو اس کو ڈیٹیل ملے گی اور جو جو کہ وہ بھی ذریبات پہلے نہیں تھی اب آئی ہیں کے ٹیکر گورنمنٹ میں ان کو بھی یہ پچھلی حکومت کا اور جو پچھلے افسران تھے یہ ان کا تارنامہ تھا تو اس لیے ان کو رپورٹ ان کو بنانی ہے اور ہمیں دینی ہے اگری کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بنانا کے لئے کہ پہلے سیم ساپ کو دیں گے اور اس لیے دیکھئے نہیں صادی صاحب آج آج آڈٹ کا کوئی آڈٹ دیا سیم ساپ نے ہے صادی صاحبہ مجھے اندر پیٹھے ہیں جو پارٹیز آپ نے بنائی ہوئی تھیں جو بورٹ آپ نے بنائیا تھا مجھے ذرا اس کی دیل بتا دے کون کون کہاں کہاں ہیں اور کیا کر رہا سادیہ صاحبہ آپ نے نئے پروجیکٹس پالہور میں سائن کرنے کے لیے آپ نے ریفیوز کر دیا آپ میرا خیال ہوگا یہ زیادہ بتا دیں چوری صاحب وہ کہہ رہے جو بات مجھے سمجھ آئی ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے میں آتا ہوں شیخ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں جو چوری صاحب مجھے سمجھ آئی ہے وہ کہہ رہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے کیسے دو سو کروڑ پر سائن کرنے کوئی مانگنا چاہ رہا ہے تو آپ آرڈٹ کے لیے کہہ دیں وہاں سے پتہ چل جائے گا چیزیں دودھ دودھ پانے کے پانے جائے گا سنتا لیجی آپ کو کام کی بات سنگیے جی سادیہ صاحبہ سادیہ صاحبہ سادیہ صاحبہ امران خان صاحب نے امران خان صاحب کو چھوڑ دیں کہ وہ تمام امران خان صاحب بہت چیزیں کون کر رہا ہے یہ بات کی گئی سادیہ صاحبہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں فرنسک آرڈٹ ہوگا لیکن جیسے یہ شو کہہ رہے ہیں جیسے دو سو کروڑ کی بات کی رہے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اس کا ایک آرڈر سی ایم کا آئے کہ صبح وہ اس کا سپیشل آرڈٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریگلر آرڈٹ سپیشل آرڈٹ کا وہ ایک آنانسمنٹ کر دیں اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آرڈٹر جنرل نہیں آئے اس کے لیے پنجاب کے گورنمنٹ کے اپنا بھی آرڈٹ کا دیپارمنٹ ہوتا وہ بھی کر کے ان کو دے سکتا ہے ریپورٹ اگر چاہے اگر جلدی چاہیے ان کو ورنہ آرڈٹر جنرل کو کہہ کے بلا سکتے ہیں پرائیوٹ آرڈٹرز کو بھی اور پرائیوٹ آرڈٹرز کو بھی ہائر کر سکتے ہیں میں آپ کو پرسیجن بتا رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ اب سن لیں نا بولنے سے کوئی فیاد نہیں ہے کام کی بات سن لیا کریں آپ تقریب نانا کیا کریں ہم تقریب نانا نہیں آیا تو یہ اگر وہ کرتے تو ہم سمجھیں ہاں بھی ان کی کوئی دلچسپی ہے ان چیزوں کو خریدنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ جب سپیشل آرڈٹ کا آرڈٹ کہاتا ہے ان کے ساتھ ساتھ آپ فردہ ٹائم بینگ اس کو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں پروجیلس کو گو سلو کر کے کر لیں لیکن کرتے رہے بند نہیں کرتے ہوتے یہ نہیں ہے کہ ہم نے بجٹ کر دیا کیونکہ بجٹ ان کے پاس پڑا ہی نہیں ہوا پیسہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں الوکیشن کیسے کر دی ہے ہم نے کیا نہیں کیا اور اس کے ساتھ سے بولے جائیں گے جن کو ایکسپیریس ہی نہیں ہے جن کو جنگل کانسل کا نہیں پتا زلہ کانسل نہیں پتا وہ ایڈے کا بجٹ کیا پاس کریں گے سادی صاحبی کچھ کہہ رہی ہے بڑی اہم بات کریں سادی صاحب آپ کیا فرماری ہے یہ میرے لئے بڑے محترم ہے میرے سینیرہ میں ایک بار بات بات کہہ رہی ہوں بار بار آپ لوگوں کو جو چیز آپ اس پر ابھی تک اڑے ہوئے ہیں جو نئے پروجیکٹ تو چلتے ہوئے پروجیکٹ ہے ان کا بجٹ نہیں روکا گیا جو ایسے بجٹ تھا ایسے چیزیں تیم جو پچھلوں بجٹ تھے شوقت گھروں چلتے ہوئے بچٹ رکھا ہوں سادی صاحب سادی صاحب سادی صاحب رہی ہیں کہ ہم نے آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے وہ منظور کر لی ہے جو پچھلا ہے اس کا احتساب کریں صرف یہ بتا دیں کہ وارٹر اینڈ سینیٹیشن کی کونچی سکیم ہے کیونکہ واسا کا بجٹ تھا ٹرافک انجینرنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پلیننگ کی کونچی سکیم ہے کیونکہ ٹیپا کا بجٹ تھا الڈی اے کے کون سے میگا پروجیکٹ آئندہ مالی سال میں شروع کر رہے ہیں کیونکہ الڈی اے کا پروجیکٹ تھا آپ بار پر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئندہ مالی سال کا بجٹ کر لی ہے تو کرنا کیا وہ تو بتا دیں شیخ صاحب آپ جواب سنیں ان کا جواب سنیں جی سادی صاحب ہم پریس بریفنگ دیں گے ہم یہ چیکچی بند آپس پر بیٹھ کے نہیں کریں گے ہم پرکل آپ کی کمپلیٹ پریس بریفنگ ہوگی آپ کے ایجنڈا میں تو کوئی ترکیاتی سکیم نہیں ہے سادی صاحبہ پریس ٹاک آپ لازمی کریں آپ کا رائٹ ہے لیکن ایجنڈا میں جب میٹنگز ہوتی ہیں تو ان کی ایس او پیز ہے ایجنڈا ایٹمز ہوتے ہیں وہ سارے ڈسکس ہوتے ہیں ایجنڈا ایٹمز میں کوئی لیا پروجیکٹ شامل لگی ہے ہماری کچھ دنوں بعد دوبارہ اس پر میٹنگ ہے یہ ایک میٹنگ ہے ایجنڈا پڑھ کے سنانے اس طرح کے بے شمار اور آپ کو اس کے بعد پوری پریس بریفنگ ہوگی جس میں پورا پریسی سے پہلے جس طرح سے آپ جاریوں پھاری ہیں آپ در ہاروٹنس بھی کر لیں کچھ نے نکال رہی ہے لاہور ترقیتی ادارے کی بجٹ میٹنگ کا ایجنڈا پتا کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیلف ہائرنگ آف پرائیوٹ ہاؤس پرائیوٹ ہاؤس فور آفیسرز یعنی کہ افسران کے لیے ہم گھر لیں گے یہ ایجنڈا ہے ان کا اس کے بعد میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ترقیتی یہ کیسا ترقیتی ادارہ ہے جس نے اپنا کو ترقیتی پروگرام ہی نہیں اس ایجنڈے میں دیا کہ ہم یہ سکیم شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں سڑکوں کی ریہابلیٹ ہاؤس اصان کر لیتے ہیں اصان کر لیتے ہیں سادی صاحبہ مجھے یہ بتا دیں پریس بریفنگ سے پہلے کہ کون کون سے نئے پروجیکٹ وہ پائپ لائن میں ہے ٹیپا سے مطالق ٹریفک سے مطالق سینیٹیشن سے مطالق باقی چیزوں سے مطالق اور ترقیتی کاموں سے مطالق کون کون سے منصوب ہیں بے شمار ہیں خاصتوں پر واسا کو لے کے ہم بہت کنسن ہیں جو آپ کے یہ پیٹرول پمپوں پر سوچی سٹیشن بنے ہوئے پرائیوٹ بنے ہوئے یہ تمام چیزوں کو پہلے تو دیکھئے سب پہلے اس کو پالسی کہتے ہیں یہ پروجیکٹ تو نہیں ہے آپ لاہور کے لوگ یہ پروجیکٹ نہیں ہے ہم گرے وارٹر میں کنورٹ کر کے استعمال کریں گی اس کے لیے بہت سارے منصوبے ہمارے پائپ لائن میں ہے اور میں یہاں بیٹھ کے آپ کو سارے منصوبوں کی میں گاڑی میں بیٹھ کے جاری ہوں تو دیڈیل میرا گھر پہ ہو جائیں تو میں پیپر سامنے آپ اس طرح کیجئے سادی صاحبہ ہم کل اس پر پروگرم کر لیتے ہیں آپ پوری تیاری لے کے فائلنے دے سے یہ ظلم ہے آپ تو گوننگ باڈی کی میمبر ہیں تو آپ سے ظلم ہے اور الڈی اے پر لوگ بات کر رہے ہیں میں وقت سے پہلے ہر منصوبے کو بیٹھ کے ٹیگے پر جسپس نہیں کر سکتی جب تک میں بس پورا اس کی کلکولیشن ہارتی صرف آپ کلکولیشن کر لیجئے ہم اس پر پروگرم کر لیتے ہیں سادی صاحبہ آپ کی کال پر کریں گے آپ بتائیے آپ بیٹھ جاتے ہیں آپ پر ساتھ جس میں ملکی ترقی کی بات ہو رہی ہو وہاں پر آپ کا یہ جواب آنا کہ ہم یہ دیکھیں گے ہم احتساب کریں گے ہم افسروں کے لیے گھر ڈونڈ رہے ہیں اور ایسے میں مجھے میرا فیال یہ ظلم ہے یہ بہت یہ بہت یہ کہنا پڑے گا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے علم میں کوئی بات نہیں وہ ترقی سے کوئی محضب نہیں اسے ترقی کے لیے صرف ایک ہی ایک ہی مصوم سوال ہے کہ آپ لوگ اتنے قابل نہیں تھے کہ یہاں اس جگہ پر آتے ہیں اور جہاں ہم اس ترقی کر رہا ہوں وہاں پر آتے ہیں جو سے لوگوں نے پہلے تو اوٹ نہ ملنے پر سلیکٹ ہو کر آپ ترقی روح دیتے ہیں دوسرا آپ کے ایسے اجدامات میں کہتا ہی شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے بلکل نہیں آنی چاہیے بلکل آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اگر کچھ کام ہوا ہوا تھا تو آپ اس کام سے شروع کر رہے ہیں آپ کو اس کام سے شروع کرنے کا طریقہ بھی نہیں مانو آج جو کام ہوا ہوا تھا یہاں بیٹے ہوئے لوگ وہاں سے شروع کر رہے ہیں آپ کے پاس جو میٹنگ اپنے ہوا وہ بتانے کو بھی کچھ نہیں آ کے پاس معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ آپ کو یہ یہ مناسب نہیں ہے کیا صورتحال کس طرف جائے گی وہ سو دن کا نظر آ گیا کہ ابھی تک تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے ہم نے پرانی شئیرے دیکھ رہی ہیں اور سیچل کوئی اڈاپٹ نہیں ہے صرف گفتگو بہت زیادہ ہو رہی ہے امنی طور پر نہ کوئی پالیسی ہے میرا خواہل ہے آپ سننے کا حوصلہ ہی نہیں ہے آپ کے میں سننے کا حوصلہ بات سننے کریں گے تو بات کسے کریں گے آپ گھر میں پیٹے بھی حوصلہ ہوں گے بات بھی ہو سکے گی بہت شکریہ بہت شکریہ اس پر بہت شکریہ فالوپ پروگرامز بھی کریں گے نویر چوری صاحب آپ کا شکریہ رحیلہ صاحب بہت شکریہ سادیا صاحب شکریہ شیک زین صاحب بہت شکریہ اور اس پر فوری طور پر سی ایم صاحب کو نوٹس لینا چاہیے اور یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ مصطرد بجٹ کو کیے جانے کی وجوہات کیا ہے اور اور یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آرڈر ڈسکا کروائیں اور آرڈر پیراز میں پوری طور پر فیصلہ کریں ازروائز لاہور کی ترقی جو ہے وہ خطر میں پڑ جائے گی فادشاہ واس کان کو اجازت جیسے ہلانے کے لئے موسیقی